اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انعام کی آیت پڑھ رہا ہوں آیت نمبر بارہ قل لی مما فی السماوات والارض قل للہ کتب علا نفسه الرحمہ لَا يَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ آپ کہیے کہ جو کچھ آسمان ورزمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے آپ کہہ دیجئے کہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے تم کو اللہ قیامت کے روز جمع کرے گا اس میں کوئی شک نہیں جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے تھوڑی تشریح سن لیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش پر یہ لکھ دیا اِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي میری رحمت میری غضب پر میرے غصے پر غالب ہے یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے کتاب التوحید وبد الخلق اور مسلم میں بھی ہے کتاب التوبہ میں یہ حدیث ہے لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ رحمت قیامت والے دن صرف اہل ایمان کے لئے ہوگی کافروں کے لئے اللہ تعالی سخت غضبناک ہوگا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو اس کی رحمت یقیناً عام ہے جس سے مومن اور کافر نیک اور برا فرما بردار اور نافرمان سب ہی فیضیاب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کسی شخص کی بھی روزی نافرمانی کی وجہ سے بند نہیں کرتا لیکن اس کی رحمت کا عموم صرف دنیا کی حد تک ہے آخرت میں جو کہ دار الجزا ہے وہاں اللہ کی صفت عدل کا کامل ظہور ہوگا جس کے نتیجے میں اہل ایمان امان رحمت میں جگہ پائیں گے اور اہل کفر فسق جہنم کے دائمی عذاب کے مستحق ٹھہریں گے اس لئے قرآن میں فرمایا گیا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَئِئِ فَسَتْتُ بُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةِ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ سورِ عَرَفْ کی آیت ہے آیت نمبر 156 اور میری رحمت تمام چیزوں پر محیط ہے تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور ہمارے آیت اوپر ایمان لاتے ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تقوی والوں کو ملے گی قیامت کے میدان میں دنیا میں تو اللہ تعالیٰ سب کو کھانا دے دے گا یہودیوں کو بھی اللہ مال دے دے گا نصرانی کو بھی دے دے گا کافر کو بھی دے دے گا حشر کے میدان میں صرف تقوی والے ایمان والے اللہ تعالیٰ ان کو نوازے گا اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ اللہم البسنا لباس التقوی اے اللہ ہمیں تقوی کا لباس پہنا دیجئے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہمیں تقوی کا حسب ملیہ دعوانا بیشک جگہ ہمیں تقوی کا لباس ہمیں. ہمیں تقوی کا بیس